اسلام علیکم میرے عزیز طلباء و طالبات امید کرتی ہوں آپ خیر و آفیت سے ہوں گے ربی شالی صدری ویسیلی عمری وحلو اغدتم ملسانی ابقاو خوری ربی زدن علماء ربی زدن علماء ربی زدن علماء اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو علم کی اور عمل کی توفیق خطا فرمائے بچوں پچھلی کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے ترکاریوں کے نام جو کہ سبزیوں کے نام بھی کہلاتے ہیں تو چلیے آج ہم دیکھیں گے پھلوں کے نام ٹھیک ہے پھلوں کے نام میں کیا کیا یہاں پر موجود ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے سنترا، سیب، انانناس، کیلا، ناشپتی اور انار ہے نا تو چلیے ہم اس کو ہجے کرتے ہیں ٹھیک ہے سین نون سنتے سنت رہیرا سنترا سین نون تے سنت رہیرا سنترا، سین یہ بے سیب سین یہ بے سیب یہ کتنے شوشے ہیں سین کو؟ تین شوشے ہیں یاد ہے نا شوشے کس کو کہتے ہیں؟ جو گول گول جو دکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو وہ کیا ہے؟ شوشے ہیں نا یہ کیا ہے؟ سین یہ بے سیب یہ کی آواز ہے یہ بولے تو کونسا ہے؟ ای کے بعد میں جو یہ ہے یہ ہے تو یہ کے نقطے کتنے نیچے دو ہم کبھی بھی فرسٹ کلاس میں آپ کو بتا رہے تھے یہ اور یہ کے نیچے دو نقطے دال کر بتا رہے تھے نا تو وہ کیا ہے؟ سیب یہاں پر کیا آرہا؟ آواز یہ کی نکل رہی ہے سین یہ بے سیب علیف نون ان نون علیف سنناس آنانناس علیف نون ان نون علیف سنناس آنانناس موز ہم کیا بولتے ہیں؟ کیلے کو موز کہتے ہیں لیکن اردو میں اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ کیلا ہم عام لانگویج میں ہم عام الفاظ میں ہم کیا بولتے ہیں؟ موز کہتے ہیں نا تو لیکن اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیلا کافیے کیلا ہم علیف لا کیلا نون علیف شن ناش پیلپا ناش پا تی ناش پا تی علیف نون علیف رے انار علیف نون علیف رے انار اسی طرح سے پھولوں کے نام میں ہم دیکھیں گے کیا ہے ہمارے پاس؟ کمل گلاب گڑیل سورج مکھی گیندہ ستہ بہار کمل کو تو آپ دیکھیں ہوں گے پانی میں اگنے والا یہ کیا ہے؟ معلوم ہے؟ پھول ہے ہے نا؟ پانی میں آپ دیکھئے پورے اس کے کیا رہتے؟ معلوم ہے؟ اس کے پورے بیل رہتے بیل کو کیا رہتا؟ کمل لگ کے رہتا دیکھیں آپ کبھی لیکن اس کو چھونے کی کوشش مت کیجئے گلاب تو ہمارے گھروں میں بھی موجود ہوتا ہے گلاب ہے نا؟ گڑیل گڑیل کے پھول کو دیکھیں ہوں گے آپ اس کو ہے نا تیل میں تیل میں ڈال کر بھی لگایا جاتا ہے بالوں کے لیے سورج مکھی سورج مکھی کتنا بڑا رہتا ہے نا سورج کا پھول اس کو سورج کا پھول کہتے ہیں سورج کی ہے نا بینجے رہتے جو کھا بھی سکتے ہیں اس سے ہے نا تیل بھی بنتا ہے یہ آپ کو معلوم ہے نا گیندہ گیندہ بھی آپ دیکھیں ہوں گے ہندو کے پاس جو نو مسلم ہیں انہوں کے گھروں کے سامنے گیندے کے جھاڑ لگے ہوئے رہتے ہیں دیکھیں نا آپ سدہ بہار سدہ بہار بھی ہے نا ہمارے گھروں میں بھی رہتے ہیں ہر گھر میں ہمیں شاہ لگا ہوا رہتا ہے جھاڑ اس کو سدہ بہار بھول رہے ہیں کاف نون وولام کمل گاف لاملیب بے گلاب گاف ڈال ہی لام گوڑیل سنو سور جم رج سور م کاف ہی مکھی گاف ی نن گین دال لف دا گین دا گ ی نن گ دال لف دا گین دا سین دال لف دا سد بے علیف رے بہ سین دال لف دا سد بے علیف رے بہ سد بہ اسی طرح سے جانوروں اور چرندوں کے نام جانور جو پالتو جانور رہتے وہ جانور ہے اور چرند ہے چرند کس کو کہتے ہیں جو ہے سبزیاں وہ سب کھاتے ہیں کرتے اس کو چرند بول رہے تو چلیے جانور کے نام میں ہم دیکھیں گے بے کاف رئی بکری گاف گاہ ہمز آئے گائے گاف ہے وہ گھوڑ علیف رہ گھوڑا بے ہے یہ نونس بھینس علیف وہ نونٹے اونٹ بے یہ لام بیل تو بچوں ہم بکری دیکھے ہیں گھوڑا دیکھے اسی طرح سے یہاں پر دیکھیں گے ہم پرندوں کے نام چرنے والے جانور تھے جانور تھے لیکن دیکھیں گے آپ گھانس کھانے والے جانور جس کو کیا کہتے ہیں چرند بھی کہہ رہے ہیں تو اسی طرح سے یہاں دیکھئے پرندوں کے نام پرندوں کے نام میں کبوتر توتا مرغا سارس چڑیا مور کاب بے وہ بو کبو تیرے در کبوتر توی وو تو توی علف تا توتا میم رے مرغ مرغ سین علف سار سین رس سار چمڑ چڑی علف چڑیا میم وو رے مور ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم دیکھیں گے سواریوں کے نام سواریوں کے نام میں کیا ہے سواریوں کے نام میں ہوائی جہاز اس میں بھی ہم سوار ہوتے ہیں اس میں بھی بیٹھ کر ہم ایک مقام سے دوسرے مقام کو جاتے ہیں بس اس میں بھی بیٹھتے ہیں ہم یہ ایک مقام سے دوسرے مقام کو جاتے ہیں کار میں بھی بیٹھتے ہیں سائیکل میں بھی بیٹھتے ہیں سائیکل ہے نا سب بچے چلاتے ہیں نا بچے اور بچیاں سب کے لئے ایکوال ہو گیا ہے نا آٹو اور ریل تو یہ تھے آپ کے سواریوں کے نام پرندوں کے نام جانوروں کے نام پھولوں کے نام اور پھلوں کے نام تو یہ آپ کی نوٹس میں سنترا سیب فلوں کے نام بول کر heading بنایے یہ سب لکھئے پھر پھولوں کے نام بول کر heading بنایے یہ تمام چیزیں لکھ لیجئے اور جانوروں کے نام کہ heading بنایے پوئے تمام لکھ لیجئے پرندوں کے نام ہیڈنگ بنائیے اور اس کے تمام نیم لکھ لیجئے سواریوں کے نام بھی آپ لکھ لیجئے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے جزاک اللہ